شادی کی پہلی رات خامد کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو سلام کیا اس کے بعد دس ہزار حق مہر دینے لگا بیوی نے کہا کہ میں نے حق مہر نہیں لینے میں آپ کو معاف کرتی ہوں خامد نے دوسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی بیوی نے پھر یہی جواب دیا پھر خامد نے تیسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی بیوی نے پھر یہی جواب دیا خاون نے وہ پیسے اپنے بٹوے میں رکھ دیے اور چند منٹوں کے لیے سوچوں میں گم ہو گیا کہ کتنی توقل والی اور وفا والی بیوی ہے جو پیسوں سے زیادہ مجھے ترجیح دے رہی ہے اس کے بعد خاون نے موہ دکھائی کے لیے بیوی کو دس ہزار روپے دئیے بیوی نے موہ نہ دکھایا پھر خاون نے بیس ہزار دیے بیوی نے موہ نہ دکھایا پھر خاون نے تیس ہزار دیے بیوی نے پھر بھی مو نہیں دکھایا پھر خاون نے چالیس ہزار دیئے بیوی نے مو نہیں دکھایا پھر پچاس ساٹھ ہتاں کے خاون نے ایک لاکھ روپے تک دیئے بیوی نے مو نہیں دکھایا خاون نے تنگ آ کر پورا بٹوا بیوی کے حوالے کر دیا جس کے اندر دو لاکھ روپے موجود تھے پھر بھی بیوی نے مو نہیں دکھایا خاون نے بیوی سے کہا کہ آپ کو اور کیا چاہیے بیوی نے کہا کہ ایک وعدہ خاون نے کہا کونسا وعدہ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں خاون نے شادی کی پہلی رات بیوی کو نہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ اس نے اے میں اردو کر رکھا تھا اور اس کے والدین نے داماد سے زمانت کے طور پر پانچ لاکھ یا دس لاکھ بھی نہیں لکھوایا تھا ایسی عورتیں نصیب والے مردوں کو ہی ملا کرتی ہیں جو صرف اور صرف خاون سے پیار کرتی ہیں ان کی نظر میں پیسوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی ایسی بیویاں معاشرے کے لیے رول مادل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چاہت خلوص کی کچھ کم نہ تھی کم شناس لوگ دولت پہ مر گئے اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین